پنجاب حکومت کی سانہ ساہیوال پر سات دن میں انصاف کی حقیم دیہانی مقتون خلیل کے بھائیوں اور بچوں نے اپنے بیانات جی آئی ٹی کو قلم بند کروا دیئے موقتل ایس ایس پی سی ٹی ڈی جواد کمر بھی شاملے تفتیش ہو گئے پیاز ملک کی ریپورٹ دیکھئے سانہ ساہیوال میں پیشرف لاہور پولیس کلب میں مقتون خلیل کے بھائی جمیل جلیل اور دو رشتہ داروں افضال اور سعید نے وکیل کے ہمرا جی آئی ٹی کو تحریری بیانات کلم بند کروا دیئے مقتون خلیل کے دو بچوں بارہ سالہ امیر اور سات سالہ منیبہ کی بیانات ان کے وکیل نے جمع کرائے میڈیا سے گفتگو میں بیریسٹر احتشام کا کہنا تھا کہ سی ٹی ڈی کے گرفتار اہلکاروں کے فرانزک سائنس ایجنسی سے فوٹو میٹرک کرا لی گئی ہیں جبکہ واقعے کے مضبوط اینی شاہید ڈاکٹر ندیم سے جی آئی ٹی رابطے میں ہے اس وقت گرفتار ہیں حراست میں ہیں ان کا فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کے لیے ان کو آج لاہور بلائے گیا تھا اور فورنزک لیب میں ان کو بھیجوایا گیا وہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر اور مینسٹری میڈیا پر گئی تھی ان سے ٹیلی کرنے کے لیے فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ جو ہے وہ بھیجا گیا ہے ٹیسٹ کے اور جو ویپنز ہیں تقریباً سات کے قریب ویپنز ریکاور ہوئے ہیں وہ بھی لیب میں بھیجوا دی گئے اور منڈے تک جو ہیڈ ہیں جی آئی ٹی کے اجازشاہ سب انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ریپورٹس آگے ہیں سی ٹی ڈی کے موطل ایس ایس پی جواد کمر بھی جی آئی ٹی کو اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں پیر تک اصلے اور واقعے میں ملوث اہلکاروں کی فوٹو میٹرک ریپورٹ بھی آ جائے گی بیلیسٹر احتشام کا مزید کہنا تھا کہ اگر ساتھ روز میں انصاف نہ ملا تو عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے کیمرامین اکرام شاہ اور ساتھی ریپورٹر شاہزے بھٹی کے ساتھ فیاز ملک لاہور نیوز